کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا زمین میں اس معاشرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو نظام الہی تھا اور لڑکیوں کو وہ مرتبہ عطا کیا جو رہتی دنیا تک آج بھی باقی ہے روک صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے رنگ و نسل کی بات آتی ہے کالا گورا عرب عجب اس طریقے کی جو بھی چیزیں تھیں عرب معاشرے میں اگر ان کو ہم دیکھیں اس کے برقس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا مطلب سیرت کیا ملتی ہے اس کے سلسلے سے دیکھئے جو ہے وہ رسول اکرم نے اپنی کسی بھی اسلامی تعلیم ہے دیکھئے میں بلکل بہت واضح ہو کے واضح انداز میں آپ کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو قریش اور عرب کی سپریمیسی کے بہت زیادہ قائل تھے اسلام کی کسی بھی تعلیم سے کسی طرح کے رنگ و نسل کی کوئی بو نہیں آسکتی اسلام کا پیغام ہی جو سب سے بڑا اٹریکشن تھا دیکھئے اسلام کا سب سے بڑا اٹریکشن کیا تھا کوئی یہ کہے کہ یہ تھا وہ تھا یہ قانون وہ قانون بہت سے قانون دنیا میں موجود تھے اسلام کا سب سے بڑا اٹریکشن تھا سماجی انصاف اور برابری کا پیغام یہ وہ پیغام تھا جو دنیا کے کسی قوم میں ممکن ہی نہیں تھا چاہے آپ رومن سلطنت کو دیکھتے اگرانی سلطنت کو دیکھتے ہندوستان کو دیکھتے کہیں کو دیکھتے قدیم ہندوستان میں چاہے یہاں وہاں ہر جگہ جو ہے وہ اونچ نیچ کا نظام قائم تھا اور انسان اس کو تصور میں لانے ہی سکتا تھا کہ کیا تمام انسان برابر ہو سکتے ہیں یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا اور یہی وہ پیغام تھا جس سے سب سے پہلے لوگ آئے سب نے اس پیغام پہ لبیق کہا غلاموں کو یہ سمجھ میں آیا کہ کیا ہم بھی عام انسانوں کے برابر سمجھ جا سکتے ہیں کنیزوں کو یہ لگا کہ کیا ہم بھی عام عورتوں کے برابر ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں نے سب سے پہلے اسلام کے پیغام پہ اس لئے لبیق کہا کیونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ سب برابر ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پیغام کمزوروں کے لئے اکثیر تھا اور مضبوط لوگوں کے لئے اس میں جو ہے وہ ایسا لگتا تھا بظاہر کہ اس میں ان کی کوئی توہین ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک غلام کے برابر تصور کر لیے جائے وہ دور کے جہاں پورا سماجی سٹرکچر آقا غلام کے اوپر ٹکا ہوا تھا تو اس موقع کے اوپر یہ بھی ایک الگ سوال ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم تھوڑے دیر میں بات کریں گے کہ پھر پیغمبر نے غلامی کو قبول کیوں کیا انڈورس کیوں کیا اس کو بھی میں ابھی تھوڑے دیر میں واضح کروں گا لیکن کم سے کم پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے سامنے سب برابر ہیں پیغام اسلام کے سامنے سب برابر ہیں اور اس کا جو ڈیمانسٹریشن ہے وہ دن میں پانچ مرتبہ نماز میں کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ صفیں بچ گئی ہیں ایک جو ہے وہ قرشی کھڑا ہوا ہے اس کے بغل میں عجمی کھڑا ہوا ہے اس کے بغل میں غلام کھڑا ہوا ہے اس کے بغل میں جو ہے وہ عالی نصب کھڑا ہوا ہے اس کے بغل میں جو ہے پست نصب کھڑا ہوا اور سب اس کے نظرگاہ میں برابر ہیں اس کے سامنے اور اگر تمہارے دل میں ذرہ برابر بلندی کا احساس آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ پھر یہ تمہاری نماز جو ہے وہ صرف اٹھنے بیٹھنے کی ایکسرسائز رہ جائے گی اور جو ہے وہ اصل فائدہ نماز کا حاصل نہیں ہوگا نماز کا اصل فائدہ تب حاصل ہوگا کہ جب تم صف میں کھڑے ہو اس یقین کے ساتھ کہ جو میرے بغل میں کھڑا ہوا ہے وہ میرا بھائی ہے اور میرے برابر ہے اور ذرہ برابر اس میں اور ہمارے میں فرق نہیں پایا ہے